اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے بھائی جان ایک بڑی امپورٹن خبر ہے بہت سارے لوگ جو ہیں یہ حرکتیں کرتے ہیں بے شک وہ شرارت سمجھ کے کریں یا مجبوری سمجھ کے لیکن اگر آپ کہیں پبلک پلیس پر پیشاپ کرتے ہوئے پکڑے گئے یا کوڑا کرکٹ پھینکتے ہوئے پکڑے گئے یعنی جنگل پانی کریں موترب سرجن کریں یا کوڑا کرکٹ پھینکتے ہوئے پکڑے گئے تو سخت سزا ہے اور یہ جنگل پانی کی سزا جو ہے وہ تین مہنے جیل ہے جبکہ تین سو ریال جرمانہ تو یہ غیر اخلاقی حرکت جو ہے کسی بھی پبلک پلیس پر مت کریں اور دوسرا صفائی کا جو ہے آپ سب کو پتہ ہے ہم آپ سے بہترین انداز میں کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جس طرح ٹٹی کے موڈ کے اندر ہی کرتے ہیں باہر فرشت پر نہیں کرتے تو ویسے ہی یہ چیزیں بھی دیجنیٹر پلیس پر ہی کریں کوڑا کرکٹ جو ہے وہ بھی جہاں پھینکنے والی جگہ وہاں پھینکیں یہ بیلڈنگ جہاں پہ ہم رہتے ہیں نا وہاں بہترین جگہ ہے پینوراما کے سامنے ادھر حالانکہ بیلڈنگ کے دونوں طرف ٹھیک ہے پانچ میں فلور سے بندہ نیچے آ جاتا ہے اور اتنا ہی سفر جو ہے یعنی وہ لیفٹ سے آتا ہے اتنا ہی سفر پیدل کتنا ہوگا پندرہ سیکنڈ کا سفر ہے رسٹ بین تک ٹھیک ہے وہاں کوڑا نہیں پھینکنے جاتے وہ ادھر ہی کئی پارکنگ میں رکھے بیسمنٹ جو ہے یعنی گرانڈ فلور وہاں پہ پارکنگ ہے تو وہیں پہ رکھ جاتے ہیں کبھی اس پلر کے ساتھ کبھی ادھر کبھی ادھر یہ حالات ہیں اور یہ ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے لہٰذا صفائی رکھئے اور صفائی نہیں صرف ایمان ہے اب باقی آپ سوچ لیں تو اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اور ہمارا خیار رکھنے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب فولو کمنٹ کرتے رہی ہے جزاک اللہ اللہ حافظ